جامعہ مسجد کراچی پلازا گرین ٹاؤن گیس کی بندش گیس کی بندش کے باعث علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے ہیں علاقہ مکینوں نے حکومت سے شکوں کے امبار لگا دیئے ہم غریب طبقہ ہیں کہاں سے سیلنڈر بھروایاں مکینوں نے دعائی دی ہے مائیدہ وید ہمارے ساتھ موجود ہے مائیدہ بتائی گا کیا کہنا تھا ان خواتین کا کرین ٹاؤن جامعہ مسجد کراچی پلازا کے علاقے میں اس وقت میں موجود ہوں سردیوں کے سٹارٹ ہوتے یہاں پر گیس آنا بند ہو جاتی ہے اور یہ ایک نہیں شہر لاہور کے متدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر بلکہ متدد بھی نہیں پورا لاہور اس ٹائم میں جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ میں گھرا ہوا ہے یہاں پر کیا مسائل ہیں ان کو کب سے گیس نہیں آرہی انہی سے جان لیتے ہیں مجھے بتائیں ماں جی کب سے گیس نہیں آرہی دو مینے ہو گا اسے ترلے لینے لکڑا پالن ہوئی جیڑے وہ بھی نہیں ملتے گے پیسے تو بغیر کوئی چین کام نہیں دائے گا بچے مجھے دور نہیں گے کام کرنے کسی اللہ تعالی بچے پالن دے نہیں کہ بچے نے ساڑے اسی کی میں کام کھاری کی کوئی دیاڑی تینی دیاڑی تینی دیاڑی تینی دیاڑی تینی کار لیں گے کوئی ساڑے کوئی ملانی چالت گائیں گے نہ میرے بچے کو دختر دویچ بیٹھے گے دختر دیچہ بھی کھول کے جا دکر دیچہ بھی رہے ہیں دیاڑی یہ دار اسی بندے گیاں جو کیوں آیا دیاڑی کار کے تو بچیاں نے ٹیٹ پال گیا کہ اسی گیس باستے بہر گیاں سارے گریب جو مانگ گیئے تو اسی ترلے لینے پہرنے گیاں بلکل آپ نے دیکھا کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں گھروں میں گیس نہیں آ رہی اور اس گیس نہ آنے کے باعث چھوڑے چھوڑے بچے یہاں پر جو ہیں وہ بھوکے سکول چلے جاتے ہیں یا گھروں میں جس طرح سے یہ لوگ منیج کر رہے ہیں تو یہاں کے علاقہ مکین یہاں پر پوری پوری فیملی اس گھروں سے باہر نکلی ہوئے سراپا احتجاج ہے کہ ان کے گیس کے مسائل جو ہیں جو ان کو درپیش آ رہے ہیں وہ بروقت ان کو ٹھیک کروائے جائے اور گیس کی فراہمی جو معتل کی گئی ہے گیس سارا سارا دن فراہم نہیں کی جاتی ہے وہ مسائل ان کے حل کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مارسات مائدہ تھی آگاہ کر رہی تھی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اہم خبر دیں گے آپ کو فیصلہ ہو گیا موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں ہوگا تعلیمی ادارے نو جنوری بیروز پیر کو ہی کھلیں گے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مشاورت کے بعد اعلان وزیر تعلیم مرادراس نے ٹویٹ کیا ہے ٹیچرز والدین اور طلبہ کیوں مزید چھٹیاں چاہتے ہیں یہ ان کی جانب سے سوال کیا گیا ہے فیصلہ ہو گیا ہے اور موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں ہوگا اس حوالے سے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مشاورت کے بعد اعلان بھی سامنے آ چکا ہے وزیر تعلیم مرادراس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹیچرز والدین اور طلبہ کیوں مزید چھٹیاں چاہتے ہیں ہم تو اسی موسم میں سکول جایا کرتے تھے فیصلہ کر لیا گیا ہے جی بچوں کی چھٹیوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور نور جنوری بیروز پیر کو ہی تمام سکول کھول دیے جائیں گے دوسرے جانب آپ کو خبر دیں گے ملک میں ٹریکٹرز کی پروڈکشن کا سب سے بڑا ادارہ ملٹ ٹریکٹرز نے پروڈکشن بند کر دی ہے ٹریکٹرز کی ڈمان میں بڑی کمی اور کیش فلو نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکشن بند کی گئی ہے کمپنی کی جانب سے چھے جنوری سے گہر مہینہ مدد کے لیے پروڈکشن بند کر دی گئی ہے شہزاد خاندالی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانے گے شہزاد آگاہ کیجئے گا ملک میں ٹریکٹر کی پروڈکشن کا سب سے بڑا ادارہ ملٹ ٹریکٹر جو ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے ملٹ ٹریکٹر حکام کی جانب سے پاکستان سٹوک ایکسچینج کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ چھے جنوری دوہزاد تیس سے غیر مہینہ مدد کے لیے ملٹ ٹریکٹر جو ہے وہ اپنی پروڈکشن بند کر رہا ہے اور اس کے لیے تمام جو امپلائز ہیں ان کو بھی ویو آف کر دیا گیا ہے یعنی ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے جب پروڈکشن دوبارہ شروع ہوگی تو ان ملازمین کو دوبارہ ملازمتوں پر بلا لیا جائے گا ملٹ ٹریکٹر پروڈکشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سال دوہزار اکیس میں ٹھارہ ہزار کے قریب ٹریکٹرز کی پروڈکشن ہوئی اور دوہزار بائیس میں اگر دیکھا جائے تو صرف چھے ہزار ٹریکٹر منفیکچر ہوئے اس بنیاد پہ جو ملٹ ٹریکٹرز ہے انہوں نے اپنی پروڈکشن چھے جنوری سے بند کر دی گئی ہے کیونکہ ٹریکٹرز کی مانگ میں بڑی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے اور اسی بات کو جواز بناتے ہوئے ملٹ ٹریکٹرز کی جانب سے جو ٹریکٹرز کی پروڈکشن ہے اس کو غیر مہینہ مدت کے لیے کم کر دیا گیا ہے ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ ملک میں چونکہ بڑے پیمانے پر ذری زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بن رہی ہیں اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بننے کی ویسے ذری رکبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ٹریکٹرز کی مانگ میں بہت شکریہ شہزاد ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں گے لیسکو میں بجلی کے بلوں میں لاکھوں روپے فراڈ ہونے کے کیسز سامنے آگئے ہیں کسٹمر انفرمیشن اینڈ بلنگ سسٹم کا استعمال کر کے بغیر منظوری کے لاکھوں بلز ہزاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو لیسکو کے بجلی بلوں میں لاکھوں کے فراڈ کیسز سامنے آئے ہیں شاہد عدیم سپرا ہمارے ساتھ ہے ان سے ڈیٹیز جانیں گے بتائیں گے شاہد سپرا کس طرح کا فراڈ کیا گیا ہے جی بلکل ہور الیکٹرز پلائی کمپنی کے بجلی کے بلوں میں لاکھوں روپے کے فراڈ ہونے کے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس پر کمپنی کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے ذرانی یہ بتایا ہے کہ لیسکو کی جانب سے جدید تقاضوں سے موزیزین کسٹمر انفرمیشن سینٹر ایک آن لائن سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جس کے تحت سارفین کے بلوں کی تصحیح یا پھر ایک ساتھ آن لائن کی جا سکے گی اور جو دیگر تفاتیر میں جا کے سٹمپ لگوانا پڑتی تھی یا دستخط کروانا پڑتے تھے اس سے چھٹکارہ مل جائے گا لیکن اس سسٹم کی بنیاد پر پرائیویٹ افراد اور لسکو کے ملازمین کی ملی بگہ سے بڑے پیمانے پر فراڈ ہونے کے کیسز سامنے آئے ہیں اور ابتدائی طور پر جو ریپورٹ کیا گیا ہے کہ کمپنی کے بڑے ڈیڈ اور جو رننگ ڈی فالٹرز ہیں جن کی بڑی اماؤنٹس لسکو نے بلوں کی صورت میں وصول کرنی ہے تو ان میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ بڑے بل جو ہیں لاکھوں روپے کے ان کو ہزاروں میں تبدیل کر کے مختلف بینکوں میں جمع کروایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بل سامیٹ ہو چکے ہیں حالانکہ اس کا ریکارڈ کمپنی کے پاس موجود نہیں ذراعہ نے مزید یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ تمام آن لائن سسٹم ریونیو ڈیپارٹرپینٹر کے پاس موجود ہے لیکن اس کی رسائی اب کچھ دفاتر کے ملازمین ہیں ان کے پاس بھی پہنچ گئی ہے اس رسائی کی بنیاد پر جو لازمین ہیں وہ سارفین سے مل کر سفرہ بہت شکریہ آپ کا محکمہ زکاة نے ادائی کی کے لیے وفاق کو کئی بار خط بھی لکھا خط لکھنے کے باوجود وفاق نے زکاة کے چھ ارب روپے ادا نہیں کیے وفاق سے رقم نہ ملنے پر یتیموں اور بیواؤں میں زکاة تقسیم نہیں ہو سکے گی آپ کو بتائیں وفاق نے بیواؤں اور یتیموں کی زکاة کے چھ ارب روپے دبا لیے ہیں وفاق کی جانب سے پنجاب کو زکاة کے پیسے ادا نہیں کیے جا رہے ہیں کمرشل بینکوں سے منافع حاصل کرنے والے سبائی محکموں کی موجیں ختم ہو گئیں عالمی بینک کی سفارشات پر کمرشل بینکوں میں سرکاری فنڈ رکھ کر منافع حاصل کرنے والی رقم اب عوام پر خرچ کی جائے گی نئے مالیاتی ایکے تحت منافع کی مد میں حاصل شدہ رقم بھی اب دیولپن پروجیکٹس پر خرچ کی جائے گی علی رامی ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی علی رامی یہ وہ معاملہ جس پر آڈیٹر جنرل پنجاب بھی بارہا حکومت پنجاب سے گزارش کر چکا ہے کہ جو کمرشل بینکوں میں فنڈ رکھ کر سرکاری محکمیں منافع حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا جاتا کہ کتنا پروفٹ جوہ اداروں نے حاصل کیا لیکن اب اس پر عالمی بینک کی طرف سے کیونکہ پرائیڈ پروگرام شروع کیا گیا ہے پنجاب میں اور اس کے تحت ایک عالمی مالیاتی ایکٹ وہ بھی وزیرالہ پنجاب نے بقیدہ اس کی منظوری دی ہے اب اس ایکٹ کے تحت تمام صوبائی محکمیں جو کمرشل بینکوں میں فنڈ رکھ کر منافع حاصل کرتے ہیں اب وہ رکم جو ہے وہ development projects کے اوپر خرچ کی جائے گی جس کے لیے policy منظور ہو چکی ہے اب اس میں ہوگا یہ کہ کمرشل بینکوں میں جو فنڈ رکھے جاتے ہیں کیونکہ گزشتہ کئی مالی سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کمرشل بینکوں میں مختلف رکوم جو ہے وہ رکھی گئی اور اس کے باوجود جو فنڈ حاصل کیا جاتا تھا منافع کی مد میں وہ کہیں خرچ نہیں کیا جاتا تو نہ ہی ادارے اس کا جواب دیتے تھے اب اس پر فنانس ڈپارمنٹ کو تمام تر جوابات دینے پڑیں گے اور ساتھ ہی یہ رکم جو ہے development projects کے اوپر خرچ کی جائے گی اور یہ کروڑوں روپے میں رکم تھی جو کہ profit کی مد میں حاصل کی جاتی تھی کمرشل بینکوں میں اور کے باوجود کیونکہ آسٹریٹی میئرز کے تحت بہت شکریہ علی رامے آپ کا LDA اور واسا لاہور شہر میں پینے کے صاف پانی سیورج بہالی سمیت پاکس کی بہالی جیسی 32 سے زائد سکیموں پر کارکردگی دکھانے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے محکمہ ہاؤزنگ نے سالانہ ترکیاتی پروگرام کے تحت 2021 سے شامل سکیموں پر صفر کارکردگی کا جواب بھی طلب کر لیا ہے دورانہ آپ بتائیے گا اس حوالے سے آجی بلکل لاہور سمیت پنجاب بھر کی ڈیویلپنٹ آتھارٹیز اور وارٹر ان سینٹیشن ایجنسیز اپنے حدف پورے کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں اور اس حوالے سے جو ایک ریپورٹ منظر عام پہ آئی ہے جس میں محکمہ ہاؤزنگ کے جانب سے لاہور سمیت تمام آتھارٹیز ایجنسیز اس کو یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بڑی طرح اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں ناکام رہی ہیں سلو موونگ سکیمز ہیں بہت ساری ایسی سکیمیں جن میں صفر کارکردگی ہے وہ تمام ڈیٹا فرام کیا ہے جس میں لاہور کی بتیس سزائے سکیمیں ہیں اور نائنٹی پرسنٹ وہ سکیمیں ہیں جو غریب اور ایک متوسط علاقوں میں وارٹر اینڈ سپلائی سیویج کے منصوبے تھے ان کو نرد انداز کیا گیا اب اس کا جواب طلب کیا گیا ہے اور آج ہدایت کی گئی ہے کہ تمام ڈیٹا لے کے ال ڈی ای واسا جو ہے وہ پیش ہو اور بتائے کہ ان سکیموں پہ دوزار اکیس سے آج تک کام کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ سکیمیں منظور بھی تھیں ان کے فنڈ ریلیس کرانے کے لئے ایفرٹ کیوں نہیں پٹ کی گئی اس حوالے سے جو سکیمیں سامنے ہیں وہ شاہ فریز سی این جی کھاڑک نالا تک ٹرنک سیور سسٹم کی بہت بڑی سکیم تھی جس پہ کارکردی کی صفر رہی سیوری سسٹم تلت پارک اور اردگرد کی عبادیاں جو کہ بابو سابو اور رنگ روڈ کے طرف متوسط علاقہ ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ کام نہیں ہو سکا سیوری سسٹم شاہین آباد پونچ روڈ اسلام پارک میں لگایا جانا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا پمپنگ سٹیشن پروٹ ویڈیٹیولنڈ مامرن بلوگ کی تھا وہ بھی نہیں کام ہوا درنی سسٹم درنی آم آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی